سید فیصل کریم سید فاق میں حکمرانی کے لیے پی ٹی آئی کی پیش قدمی وزارتی عزمہ کے لیے عمران خان کی رسمی نامزدگی پارلیمانی پارٹی نے متفقہ منظوری دے دی لیڈر کو اہم فیصلوں کا مکمل اختیار بھی تفویز اجلاس میں پہنچنے پر خان صاحب کا تعلیاں بجا کر اور کھڑے ہو کر پرتپاہ کی استقبال بنیگالہ سے نیجی ہوتل روانگی کے دوران غیر معمولی پروٹکول پر خان سخت برہم کہا ملک ایسے نہیں چلے گا عوام کے پیسے کو امانت سمجھنا ہوگا پرانی حکمرانی اور روایتی سیاست ختم کرنے پر زور مزید کہا پارٹی کے ہر رکن اور رہنما کو رول مادل بننا ہوگا اور مخالفین تو پی ٹی آئی سے پہلے ہی بہت خوف زدہ ہیں امران ہار نے وزیراعظم بن کر برطانیہ کی طرز پر ہفتہ وار سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان بھی کیا تحریک انصاف نے امران خان تو مسلمی قنون نے وزارت عظمہ کے لیے شہباد شریف کے ناموں کا اعلان کر دیا دیکھتے ہیں کہ اب تک کس کا پلڑا بھاری ہے پی ٹی آئی کو عام اندخابات میں ایک تو سولہ نشستیں ملی دوسری ہی جانب متوالوں نے شہباد شریف کی جھولی میں چونسٹ نشستیں ڈالی آٹھ آزاد ارکان امران خان کے قافلے میں شامل ہوئے تو شہباد شریف کو پیپلز پاڈی کی تیتالیس نشستوں کا سہارا ملا ایمکی ایم کے چھ ارکان نے امران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا دوسری جانب مولانا پفزو رحمان کی ایم اے میں تیرہ نشستوں سمیت شہباد شریف کی گود میں جا گئے امران خان کو قافلی کے چار بی اے بی کے چار جی ڈی اے کے دو اور شیخ رشید کے ایک ووٹ کے بعد ایک سو اکٹالیس ارکان کی حمایت حاصل ہے ادھر شہباد شریف کے قافلے میں این پی کے ایک جتن کی شاملیس کے بعد ان کے ارکان کی تعداد ایک سو اکٹیس تک جا پہنچی ہے بی این پی کے دو جے ڈی و پی کے ایک اور پانچ آزاد ارکان نے اب تک کسی کی حمایت کا اعلان نہیں کیا ہے جبکہ مخصوص نشستوں کی تخصیل کے بعد پی ٹی آئی کو ساتھ اضافی نشستوں کو چھوڑنا بھی پڑے گا یوں صادق صدف کے لیے بی این پی یا دو آزاد ارکان کی ضرورت لازم ہوگی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی بیٹی محروح حیادی پاکستان تحریک انصاف کے قافلے میں شامل ہوئی عمران خان کی نئے پاکستان کے جد و جہد اہلیہ بشرا بی بی کی بیٹی محروح حیاد بھی پی ٹی آئی میں شامل محروح حیاد نے اپنی دوست فرا خان کے ہمراہ بری گالا میں عمران خان سے ملاقات کی عمران خان نے انہیں پی ٹی آئی کے مفلر پہنائے ملاقات میں مشرا بی بی بھی موجود تھی جن کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی خواتین کی فلاہ و بیبود کے لیے انقلابی اقدامات اٹھائے گی خواتین ملکی ترقی کے لیے آگے آئیں محروح حیاد کے شوہر محمد حیاد مانی کا پہلے پی ٹی آئی میں تھے انتخابات سے قبل وہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے انہوں نے نون لیگ کے ٹکٹ پر پی پی ایک سو اکانوے سے الیکشن لڑا مگر ہار گئے تحریک انصاف کو بیس حلقوں کے انتخابی نتائج روکے جانے پر شدید تشویش ہے پاتھی کے نمبر گیم پورے ہونے کے دعویدار فواد چودری کو انتقال اقتدار میں تاخیر کا خدشہ ہے چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا آدل تنولی کی ریپورٹ الیکشن کے بعد 48 حلقوں میں دوبارہ گنتی اور 20 حلقوں کے نتائج روکے جانے پر تحریک انصاف پریشان ترجمان فواد چودری کو ایسے اقدامات سے انتقال اقتدار میں تاخیر کا خدشہ چیف جسٹس ساکب نصار سے نامناسب تاطل کا نوٹس لینے کی استعداہ کر دی فواد چودری کا وفاق میں حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی کی پوزیشن مضبوط ہونے کا بھی دعویہ پیشل سیٹس ہیں ان کو ملا کر پی ٹی آئی کی جو اپنی تعداد ہے وہ 149 کے اوپر جائے گی جو کل تعداد ہے وہ 174 ہے ہمارے پاس ہم 180 کے لگوک 180 اور 82 کے ہنسے کے اوپر ہوں گے پارلیمانی پارٹی جلاس کے بعد شاہ محمود قریشی بھی پرعظم تھے کہ نعرہ ہی نہیں لگایا تبدیلی لاکر بھی دکھائیں گے ہم نے فیصلے پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھنے ہماری پہلی ترجیح پاکستان ہے اور پاکستان کی عوام کی توقعات اور خواہشات ہیں شاہ محمود قریشی نے سپیکر قومی سملی سردار ایاز صادق کو یہ بھی یاد دلایا کہ نیا سپیکر منتقب ہونے تک ایاز صادق ایوان کی توقعیر قیمین ہیں اس لیے سپیکر ہاؤس کو اپوزیشن کا کھاڑا نہ بنائیں شہباز شریف ازارت عظمہ کے امیدوار ہوں گے مسلم لیگ نون کی مجلس عاملہ کے اجلاس میں فیصلہ ہو گیا انتخابات میں دھاندلی پر وائٹ پیپر نکالا جائے گا اور آٹھ اگس کو الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ کیا جائے گا نئی مشروبت رپورٹ کر رہے ہیں لہور میں نون لیگ کے بڑوں کی بیٹھن وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف کے نام پر اتفاق اپوزیشن لیڈر کا قرآ فال بھی شہباز شریف کے نام نکلا پنجاب کی وزارت عالی بھی گھر میں ہی رکھنے کا فیصلہ حمزہ شہباز کو نامزد کیا جائے گا مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگ زیب نے بتایا کہ انتخابات میں دھاندلی پر مسلم لیگ نون وائٹ پیپر جاری کرے گی مسلم لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پنجاب میں نمبر گیم حوصلہ افضا ہے اور حکومت نون لیگ ہی بنائے گی مسلم لیگ نون کی مجلس عاملہ کے اجلاس میں شرکت کرنے والے خواجہ آصف تمام معاملات سے لاعلمی کا اظہار کرتے رہے کیمرمن خورم فیاض اور اشفاق عباسی کے ساتھ نئی مشرف بٹ سما لاہور مسلم لیگ نون کی مجلس عاملہ کے اجلاس میں اکثر ارکان نے پاعتی میں فارورڈ بلوک کا خدشہ ظاہر کر دیا مسلم لیگ نون کی اجلاس کی اندرونی کہانی سما سامنے لے آیا بات کریں گے اپنے نمائندے نئیم اشرف بٹ سے نئیم کیا ہوا ہے اندر جی فیصل جو مرکز کا معاملہ تھا وہ تو بڑا فامو تفہیم سے ہو گیا شہباز شریف کو وزارت عظمہ اور آپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کیا گیا لیکن پنجاب میں جو ہے وہ کافی خوف تھا تمام سی سی کے ارکان میں اور ایک ہی فکر سب کو لگی تھی کہ فارورڈ بلوک بنے گا اور حاصل پر پردیز لاہی جب اسمبلی میں ہوں گے اور سپیکر کے طور پر ہوں گے تو وہ ضرور مسلم لون کے لوگوں کو وہ توڑیں گے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز کو ہر صورت جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں ایک رول ان کا ہونا چاہیے یہ صرف یہ نہیں کہ وہ سی ایم کا الیکشن لڑیں یا اگر وہ سی ایم نہیں بن سکتے تو وہ کسی اور کو آگے پارٹی لے ہے سب کا یہ کہنا تھا کہ حمزہ شہباز کو پارلیمنی لیڈر کے طور پر یا آپوزیشن لیڈر چلے کوئی اور بھی ہو اس کو موجود ہونا چاہیے ایدر وائز لوگ ٹوٹیں گے پارورڈ بلوگ بننے کا خدشہ جہاں ظاہر کر دیا گیا بہت شکریہ آپ کا نائم اب سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا پیپلز پارٹی نے بھی انتخابی دھاندلی کے شور پر یوٹن لے لیا پارٹی رانوما چودری منظور نے الیکشن ہارنے کی وجہ دھاندلی کے بجائے خلقہ بندیوں کو قرار دیا قمر زمان کائرہ نے کہا کہ عمران خان نے مصبت کام کیے تو ساتھ دیں گے منفی کاموں پر اپوزیشن اپنا کام کرے گی پیپلز رانوما لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے الیکشن میں دھاندلی کا شور ہوا پرانا پیپلز رانوما چودری منظور کی جانب سے پیش ہے نیا بہانہ ہمارے خلاف خلقہ بندیاں کی گئی بندے نکالے گئے اور پھر اس کے بعد ہمارے حلقوں میں ٹیپس پارٹی کے بندوں کو پھر کھڑا کیا گئے تاکہ ہم نہ جیز پڑھیں الیکشن ہارنے کا غصہ ہے یا کچھ اور چودری منظور نے عمران خان اور ان کی تحریک انصاف کو جلی کٹی سنا دی حکومت بنانے سے پہلے وہ کرائیسز میں کرے کل بھی کرائیسز میں تھے آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے ایم پی ایم کے ساتھ بی ایم پی کے ساتھ ان کے ساتھ حفظتے بنا کر اتنی دیر چل سکیں گے کمرزمان کائرہ نے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحافی کے سوال کا جمہوری جواب دیا عمران خان صاحب کو ہم کوئی تھریٹ نہیں کر رہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ اپنا ایجنڈا مکمل کریں جو مصبت کام کریں گے اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اور اگر ہم مصبت نہیں کریں گے تو شکین انا پوزیشن اپنا رول پلے کریں نئے پاکستان میں کیسا مصوص کرتے ہیں یہ نئے پاکستان میں نئی نہیں باتیں آپ خود دیکھ لیجئے سندھ کا سب سے بڑا منی لانڈرنگ سکینڈل 29 جالی اکاؤنٹ سے مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئیں اومنی گروپ کے اکاؤنٹ سے رقم زرداری گروپ کو منتقل کی گئی ایف آئیے نے سپیم کورٹ کو بتا دیا چیف جسٹس نے پنامہ ترز کی جائٹی بنانے کا اندیا دے دیا ذلقنین اقبال کی ریپورٹ سندھ میں 35 رب روپے کا میگا منی لانڈرنگ سکینڈل 29 جالی اکاؤنٹ سے مشکوک ٹرانزیکشنز کی نشان دہی اومنی گروپ کے اکاؤنٹ سے رقم زرداری گروپ کو منتقل ہوئی سپریم کورٹ میں ایف آئیے کی ریپورٹ پیش جالی اکاؤنٹ کے اس قسمات کے دوران ڈی جی ایف آئیے نے بتایا کہ اومنی گروپ کے اکاؤنٹ میں 2082 ملین روپے جمع ہوئے جو زرداری گروپ کو منتقل ہوئے سکینڈل میں بینک سر برہان بھی ملوث ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ رقم جس کی بھی ہے ناپاک اور حرام ہے چوری کا مال کسی کو حضم نہیں کرنے دیں گے عاصف زرداری اور فریال تالپور کے وکیل فاروق ایچ نائک کا ایف آئیے انکوئری پر اعتراض کہا سارا کیس اندازوں پر بنایا گیا چیف جسٹس نے واضح کیا کہ نواز شریف والی جی ایٹی بنا دیتے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے ویسی جی ایٹی سے کام بیلنس ہو جائے گا فاروق نائک کہتے ہیں تحقیقات نہ کرائیں لوگ چاہتی ہیں وہ قوم کا پیسہ لوٹ کر لے جائیں اور سپریم کورٹ داخلت نہ کریں جن کے نام آئے ہیں وہ شاملی تفتیش ہو کر خود کو کلیر کروائیں کسی پر ہاتھ ڈالنا ہو تو چیف گھبراتا نہیں حدالت کا چیئرمن اومنی گروپ انور مجید کو بدھ کے روز ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم بیریہ ٹاؤن کے زین ملک کو کل طلب کر لیا گیا اور اسلام آباد سے تہل کا خیز خبر آ رہی ہے آصف زرداری اور فریال تالپور کے اکاؤن سے دس جالی اکاؤن میں کروڑوں روپے کی منتقلی ہوئی ہے ایف آئیے کی نئی تحقاتی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریکارڈ سے واضح ہے رقم زرداری اور فریال تالپور کی رضب مندی سے منتقل ہوئی آصف زرداری کے ذاتی اکاؤن کے غلط استعمال کی بھی کوئی شکایت نہیں کی گئی مزید بتا رہے ہیں اسی سلسلے میں سماکن نمائند زلقر لین اقبال آجی ایف آئیے کے جانب سے جالی اکاؤن کیس میں آج سپریم کورٹ میں تحلقہ خیز رپورٹ جمع کروائی گئی ہے جس کے مطابق اٹھتر کروڑ اور ستر لاکھ روپے ان جالی اکاؤن میں سرکاری ٹھیکے داروں کی جانب سے جمع کروائی گئی ہیں جس کو ایف آئیے نے کہا ہے کہ یہ کمیشن کا پیسہ ہے جو مختلف ٹھیکوں کے مد میں لے کر ٹھیکے داروں کو زور دیا گیا ہے کہ وہ ان اکاؤنٹس میں ان رقم کو جمع کروائیں اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے حوالے سے بھی ہوش روپا انکشافات کیے گئے ہیں اس رپورٹ میں اور بتایا گیا ہے کہ آصف زرداری کے ذاتی اکاؤنٹ سے ایک کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے ان کے زرداری گروپ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے ہیں جبکہ وہاں سے آگے تقریباً آٹھ کروڑ اور پچاس لاکھ روپے مختلف دس کمپنیز کے اکاؤنٹ ہیں جو جالی اکاؤنٹ اف آئیے نے قرار دی ہیں کہ ان اکاؤنٹ میں تمام رقم منتقل ہوئی ہیں اور بڑی بات اس میں یہ ہے کہ جو فریال تالپور ہیں جو آصف زرداری کی بہن ہیں ان کے دستخوتوں سے یہ تمام جو رقم میں وہ جاری کی گئی ہے اف آئیے کا یہ بھی کہنا ہے کہ آصف زرداری کا ذاتی اکاؤنٹ یا ان کا بیرس اکاؤنٹ اگر کسی بھی صورت میں میس یوز ہوا ہے اس کی کسی دور میں بھی کوئی شکایت آصف زرداری گروپ کی جانب سے نہیں مطلقہ کام کو کی گئی نہ ہی آصف زرداری نے کبھی اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے میس یوز ہونے کو کی شکایت کسی مطلقہ کام تک کی ہے اور اف آئیے کی رپورٹ میں یہ بھی واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ تمام ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے کہ جو جالی اکاؤنٹس ہیں ان میں رکوم کے منتقلی سے آصف علی زرداری و فریال تالپور کا اور ان کے گروپ کے گہرے روابط موجود ہیں جی حضرت قنین بہت شکریہ آپ کا اور اسی کیس کی اب مزید بات بھی کرتے ہیں جن کے نام پر جالی بینک اکاؤنٹس کھولے گئے ان کے گھروں پر پولس بھیج کر درائے دھمکائے جانے کا انکشاف ہوا ہے دو متاثرین سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں اس ناواز سے شہداد علی کی ریکورٹ جالی بینک اکاؤنٹس از خود نوٹس کیس دو متاثرہ خاتدار نورین اور تاریخ سلطان سپریم کورٹ میں پیش نورین سمیٹ بینک کی ہی سابق مناظمہ ہیں عدالت کو بتایا ان کے نام کا اکاؤنٹ سینئر افسران نے کلوایا جس سے ٹرانزیکشنز بھی شام کے بعد وہ خود ہی کیا کرتے تھے نورین کے مطابق ان کے گھر پولیس آ کر سارا سارا دن اور رات گئے تک دراتی دمکاتی رہی خاتون کی دہائی سن کر چیف جسٹس ساقیب نصار سندھ حکومت پر برہم ڈیمارکس میں کہا گھر جانے والے اہلکاروں انہیں دھانے سے بیجنے والوں اور حکم دینے والے وزیر کو جانتے ہیں آئی جی سندھ واضح موقف دینے میں ناکام رہے حراسہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی اور اے آئی جی سندھ پولیس مشتاق مہر کو کیس سے فوری الگ ہونے کا حکم عدالت نے ریپورٹ بھی جمعیرات کو طلب کر لی جالی اکاؤنٹ کے متاثرہ تاریخ سلطان کے مطابق اے ون انٹرنیشنل کمپنی تو انہیں کی ہے لیکن بینک اکاؤنٹس ان کے ہرگز نہیں تبدیلی نے اپنے سفر کا آغاز کیا برطانیہ نے غیر منقولہ جائدہ دے رکھنے والے پاکستانیوں کی تفصیلات فراہم کر دی لیکن سوے سو کام نے اپنے بینکوں میں موجود پاکستانیوں کے دو سو ارب ڈالرز کے بارے میں کچھ بھی بتانے سے انکار کیا کالاتھن سفید کرنے والے اب نہیں بچیں گے ٹیکس امنسٹری سکیم سے فائدہ نہ اٹھانے والوں کے خلاف ایکشن برطانیہ میں غیر منقولہ جائدہ دے رکھنے والے پاکستانیوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا چیئر پرسن ایف بی آر رخصانہ یاسین کا کہنا ہے برطانوی ٹیکس اتارٹی ایچ ایم آر سی سے ایسے پاکستانیوں سے متعلق معلومات حاصل کر لی گئیں ایف بی آر کے مطابق حالیہ ٹیکس امنسٹری سکیم سے بیاسی ہزار آٹھ سو اٹھالیس پاکستانیوں نے ہائی ہزار ارب روپے کا کالا دھن سفید کرایا ستتر ہزار سے زائد نے ڈومیسٹک سکیم جبکہ 53 ہزار سے زائد نے فورین ٹیکس امنسٹری سکیم کے تحت اساس سے ظاہر کیے سکیم کے تحت بیرونی ملک سے چالیس کروڑ ڈالر ریمنیو جمع ہوا مجموعی طور پر ایک سو بیس ارب روپے سے زائد کی ٹیکس امدن ہوئی مگر سوئیس حکام نے ایف بی آر سے کوئی تعاون نہیں کیا اپنے بینکوں میں پاکستانیوں کی دولت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور اس حوالے سے ایک ڈالر بھی دینے کی بیشکش تدر نہیں کی عمران خان کے نامزد وزیر خزانہ آسد عمر کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت کی بہتری کے لیے تمام آپشنز استعمال کیے جائیں گے دوست ممالک اور برین و ملک پاکستانیوں سے بھی مدد لیں گے اب جس صورتحال میں کھڑیں تو ایک تو فوری حل آپ کو کرنا ہے وہ آپ ملک کو کس طرح بہتری کی طرف لے جائیں گے پہلی بات تو یہ صرف ایم ایف ہے نہیں ہم نے پہلے بھی کہا ہے میں نے اوپر لی کہا ہے میرے جو جملہ اور یہ الیکشن سے پہلے سے میں بول رہا ہوں جہاں پر ہم آکے کھڑے ہوگئے کوئی آپشن بھی رول آٹ نہیں کیا جا سکتا بشمول ایم ایف کے تو ہم یہ بڑھ کے نہیں ماریں گے کہ ہم کچھ ہو جائے ہم نہیں کریں گے میرے پاس کوئی افیشل ڈیٹا کیا ایکسس ہے نہ میں کسی اور حکومت سے بات کر سکتا ہوں افیشلی تو اس حالات کے اندر یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ چند ہفتوں کے بعد میں آپ کو کہوں گا کہ ہاں یار واقعی میں دوسرے آپشنز ہم نے کریئٹ کر لی ہے اور ہمیں آئی ایم ایف جانے کی ضرورت نہیں ہے یا کس ضرورتحال میں تو میں سپیکولیٹ نہیں کر رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جتنے بھی آپشنز ہیں سب ایکسپلور کریں گے اور چیز پاکستانی سے کیا ہم ریسوس ریس کر سکتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے ہم فرنڈلی کنٹریز جو پاکستان کی ہیں ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں اب یہ بہانہ نہیں منا سکتے امران خان اور رسل مریعہ کیونکہ حالات خراب تھے آپ کو پتا تھا آپ کے سیچویشن کی صورتحال کے اندر آرہے ہیں اب مقابلہ کرنے اور انشاءاللہ نکل کے دکھانے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے فردوس شبیم نقوی کے بیان کو ذاتی رائے قرار دیا سما سے گفتگو میں نئی ملحق بولے ہم نے کسی مجبوری کے تحت ایمکیو ایم سے مفاہمت نہیں کی پیسل سبزواری کا کہنا تھا ہمارے ووٹوں کے بغیر امران خان وزیر آزم نہیں بن سکتے پی ٹی آئی کا اپنے رہنما کے بیان سے اظہار لا تعلقی نئی ملحق نے فردوس شمیم نقوی کے بیان کو ذاتی رائے قرار دے دیا کہا ایمکیو سے مفاہمت کوئی مجبوری نہیں پی ٹی آئی کراچی کے صدر کا کہنا تھا کہ ایمکیو سے سمجھوتا نمبر گیم کے لیے کیا پی ٹی آئی اپنے کسی الفاظ سے نہیں آٹی پی ٹی آئی یہ کہتی ہے ہم ان کے پاس گئے اسے کہ ہماری ایک ضرورت تھی ایک مجبوری تھی ہم سمجھتے ہیں امران خان کو وزیر آزم ہونا چاہیے اور اس کے لیے اگر ہمیں تھوڑے بہت کمپرومائزز کرنے عزت دینی ہے مگر ایمکیو ایم کہتی ہے مجبوری ہماری نہیں بلکہ ہم مجبوری ہیں ایمکیو کی بھی مجبوری تھی پیپلز پارٹی نے جو شہری سن بالخصوص کراچی شہر کے ساتھ دز برسوں میں کیا ہے ہمیں مناسب یہ لگا کہ ہم پی ٹی آئی کی یہاں پر حمایت کریں ہماری حمایت کے بغیر امران خان صاحب وزیر آزم نہیں بن پا رہے تھے فاروق ستار نے وزارتیں نہ لینے کے فیصلے کو درست قرار دیا خواجہ اظہار الحسن ٹویٹر پر کہتے ہیں فردوس شمیم نقوی کو مجبوری بتانی چاہیے تھی امران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گول سمیت نے پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی سربراہ غنوہ بھٹو کے ٹویٹ کو مزہ کا خیص قرار دے دیا امران خان کی سابق اہلیہ نے غنوہ بھٹو کو غلط ٹویٹ کرنے پر آڑے ہاتھوں لے لیا شرم کرو غنوہ کا جوابی ٹویٹ کر ڈالا ٹویٹرپر جمائمہ گول سمیت نے پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی سربراہ غنوہ بھٹو کو شرم دلاتے ہوئے کہا کہ جس تصویر کا ذکر کیا گیا ہے وہ میکسیکو میں فیملی ہالیڈے کے دوران لی گئی تھی اور یہ جگہ اسرائیل نہیں ہم نے جو لباس پینا ہوا ہے وہ یہودیوں کا مذہبی لباس نہیں ہے بلکہ اس کو عام زبان میں پہنچ چکا جاتا ہے آپ کو شرم آنی چاہیے غنوہ بھٹو نے جمائمہ کی تصویر کو اسرائیل میں کھچوانے کا دعویٰ کیا تھا لیکن غنوہ بھٹو کو پھر بھی شرم نہ آئی ایک اور ٹویٹ داگ دیا کہا وہ اپنے ٹویٹ پر معذرت خواہ ہیں لیکن انہیں شرمندگی کا لیکچر نہ دیا جائے جس کے بعد جمائمہ نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوابی ٹویٹ کیا کہ یہ معذرت قبول ہے لیکن آپ کی اپنے بچے سیاست کا شکار ہوتے رہی ہیں مجھے خوشی ہوتی اگر آپ میرے ساتھ ایسا کرنے سے پہلے ایک بار سوچتے تھی میرے بچے کسی کی سب کی سیاست میں انوارڈ نہیں ہیں کیا اسٹیٹس کو کی جماعتیں تبدیلی کے خلاف ایک ہو گئیں دوہزار تیرہ میں بھی دھاندلی کا شور اٹھا اس وقت گرینڈ اوپوزیشن اتحاد کیوں نہ بنا دھاندلی ہے یا کچھ اور پی ٹی آئی مخالف گرینڈ اتحاد کا آخر مقصد کیا ہے اس سب پر بات ہوگی آج رات دس پچکر تین منٹ پر پروگرام آواز میں نو روز مسلسل پریشانی اور غم دیکھا کسی کو پاسپورٹ کی میاد ختم ہونے کی فکر تھی تو کوئی خالی جیب کا رونا رو رہا تھا 29 جولائی سے تیارے کی ادم دستیابی کے باعث چین میں فسپ پاکستانیوں کی مشکل حل ہو گئی شاہین ائرلائن کی پرواز پر دو سو چودہ پاکستانی گوانگزو سے وطن واپس پہنچے تو سکھ کا سانس لیا ماملے کا نوٹس لیتے ہوئے چیف جسٹس اور پاکستان نے شاہین ائرلائن کے مالک کو سات اگست کو طلب کر رکھا ہے گزشتہ سامات پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے تھے کہ تمام مسافروں کو حرجانہ دلایا جائے گا کیمیرمن ازر اقبال کے ساتھ ریاض احمد سما لہور نیشنل کالیج آف آرٹس کے سابق طالبیل خطو برند کے قتل کیس میں ملزم قائن کے شاہ 120 روپے کے لیے قتل کیا لہور پولس پہلے ہی واضح کر جو گئے کہ اس کیس میں توہین مذہب کا کوئی پہلو نہیں جہانگیر خان کی رپورٹ 120 روپے کا جھگڑا قیمتی جان لے گیا نیشنل کالیج آف آرٹس کا سابق طالبیل نشے کے آدھی مالک مکان کا شکار بنا کتنے پیسے مانگ رہے تھے 120 کے لیے آپ نے بندہ مار دی ہے کتب رند پریم نگر میں قرائے کے مکان میں رہتا تھا ملزم ایسن جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہے ایف آئی آر میں قرائے کے تنازے کو جھگڑے کی وجہ قرار دیا گیا ہے جبکہ زیر حراست ملزم کا کچھ اور ہی موقف ہے اکام کہتے ہیں سوشل میڈیا پر واقعے کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے پولیس نے کیس کی تفتیش کے لیے مالک مکان کے بھائی کو بھی حراست میں لے رکھا ہے کیمروینزیشان یوسف کے ساتھ جہانگیر خان سما لاہور جائکب آباد سے تعلق رکھنے والے آرٹس قطب رند کے برسہ غم سے نٹھال ہیں انصاف کے منتظر ہیں ولی سومرو کی رپورٹ میں مزید چانے ہیں یہ ہے جائکب آباد کے چھوٹے سے گاؤں لکھمیر رند کا قطب رند جو نیشنل کالج آف آرٹس لاہور میں چار سالہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد لاہور میں ہی قرائے کے ایک مکان میں رہتا تھا قطب نے آرٹس میں اپنا لوہا منوایا اور وہ ایشیا میں دوسرے نمبر پر آیا تھا سترہ جولائی کو جائکب آباد سے لاہور پہنچنے کے بعد مالک مکان سے قرائے کے معاملے پر تلف کلامی ہوئی تو مالک مکان نے دو ساتھیوں کی مدد سے قطب کو سریعے سے مار کر تیسری منزل سے دھکا دے دیا مالک کے مکان پر آئے تھے دو بھائی تھے احسن اور وقاس اور تیسرا ایک بندہ تھا سگڑا کیا ہے اور دونوں ہاتھ اور پاؤں توڑ کر تین منزلہ سے نیچے پھیک دیا تیتس سالہ قطب رند ماں باپ کا اکلوتا بیٹا اور ایک بیٹے کا باپ تھا قرصہ کے مطابق قتل پر پردہ ڈالنے کے لیے اس پر بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں فیدردی سے قتل کیے گئے قطب رند کے اہل خانہ انصاف کے منتظر ہیں بلی سومرو سما جائکب آباد کراچی کے علاقے لانڈھی سے گلہ کٹی لاش ملنے کا معمہ حل ہو گیا واقعہ غیرت کے نام پر قتل نکلا پولیس نے بارہ گھنٹوں میں کیس حل کر لیا شانواس علی کی ریپورٹ دوست دوست نہ رہا قاتل بن گیا لانڈھی نمبر دو سے گلہ کٹی لاش ملنے کا معمہ حل ہو گیا واقعہ غیرت کے نام پر قتل نکلا پولیس نے مقتول تابش کے دوست حمید اور نوید کو گرفتار کر لیا دونوں ملزمان سگے بھائی ہیں یہ جو ملزمان ہے یہ اسی محلے میں رہتے ہیں اس کے گھر کے سامنے اس کا گھر ہے بلکل ایک ہی محلے میں ریاش پذیر ہے اور آپ اس میں دوست بھی ہے ملزم حمید نے اعتراف جرم کرتے ہوئے قتل کیسے کیا بتا دیا پولیس کے مطابق مقتول تابش قطال لوک سیاسی جماعت سے تھا جس کا کرمینل ریکارڈ بھی موجود ہے کیمرمن راشد اشرت کے ساتھ شاہنواز علی سماں کراچی وزیراعل اکلکت پلتستان حفیظ الرحمان کا کہنا ہے ایک طبقہ ہمیشہ سے لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف رہا لڑکیوں کے سکول پر سی پیک اور باشا ڈیم سے پہلے بھی حملے کیے جاتے رہے سکر ناظرہ آفس میں نوزوان کی سیکیورٹی گارڈ سے مار پیٹ فیصل آباد اور حفظ آباد میں شہریوں کے ٹریفک وارن سے جھگڑے مری میں ٹریفک وارن کی پٹائی کرنے والے تین ملزمان کو کر لیا گیا گیا گرفتار سکر ناظرہ آفس میں منپسند افراد کو پہلے بھیجنے پر نوجوان آپے سے باہر سیکیورٹی گارڈ سے جھگڑا ہو گیا موقع پر موجود افراد نے بیج بچاؤ کر آیا فیصل آباد امام بارکہ چوک پر ٹریفک وارن اور موٹر سائیکل سوار میں تلخ کلامی کے بعد تھپڑوں کا تبادلہ پولس اہلکاروں اور وارن نے نوجوان کی دھلائی کر دی پارکنگ سے منع کیوں کیا حافظ آباد میں علی چوک پر شہری کا ٹریفک وارن پر تشدد وارن زخمی دو افراد دھر لیے گئے گزشتہ روز مری میں ٹریفک وارن کی پٹائی کرنے والے تین ملزمان کو آئی جی پنجاب کے نوٹس لینے پر گرفتار کر لیا گیا انتظامی نے غیر قانونی ٹیکسی سٹینڈ اور نو پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کے خلاف آپریشن بھی شروع کر دیا پشاور کا بی آٹی منصوبہ نشے قیادی افراد کا ذریعہ آمدن بن گیا نشے ٹریک پر لگے حفاظتی جنگلے کاٹتے ہیں اور بیش دیتے ہیں شہابور ریمان رپورٹ کر رہے ہیں پشاور کا میٹرو بس منصوبہ تکمیل سے قبل ہی ہونے لگا زوال کا شکار پر لگے حفاظتی جنگلے بن گئے نشائی افراد کے لیے آمدنی کا وسیلہ جنگلوں کی توڑ پورڈ نے کلائی کول دی منصوبے میں استعمال ہونے والے غیر میاری سامان کی بھی زمین کو چاہیے کہ ناکست میٹی رہے نہ لگائے کیونکہ یہ ایک لات سے یہ سب جنگلے ٹوٹ جاتے ہیں معاملہ لیا گیا متعلقہ حکام کے نوٹس میں تو انہوں نے ساری ذمہ داری ڈال دی ٹیک ادار پر جب تک کانٹریکٹ فائنل نہیں ہوتا اس کی وچ اینڈ گارڈ کی ذمہ داری جو ہے وہ کانٹریکٹر کی ہے حفاظتی اقدامات نہ ہونے سے ٹریک آباد ہونے سے پہلے ہی ویران ہو جائے گی انتر عرب روپے کی لاغت سے بننے والا بی آٹی کا یہ منصوبہ ایک طرف عوام کے لیے درد سر بن گیا ہے تو دوسری طرف نشے کے عادی افراد کے لیے ذرائع آمدن بن گیا ہے کیمرمین زکاولہ کے ساتھ شہاب الرحمن سما پشاور کراچی کی مویشی منڈی میں تبدیلی آگئی ہر کسی کی زمان پر تبدیلی کی ہی چرچے ہیں اب یہ تبدیلی ہے کیا سلمان احمد دکھائیں گے تبدیلی ماں نہیں رہی تبدیلی آگئی ہے کراچی کی مویشی منڈی میں تبدیلی کے خوب چرچے ہیں یہ تبدیلی پی ٹی آئی کی نہیں بلکہ قربانی کے جانور کا نام ہے گلابی رنگت کنچی آنکھیں جو تبدیلی کو دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے اس کا رنگ چہرہ بال آئیز سب کچھ پرفیکٹ میں نے اس طرح کا جانور پنگ گلابی جانور اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا آم سی کت کاتھی مگر انداز نیرالے تبدیلی کی بڑی ڈیمانڈ ہے قیمت ہے 20 لاکھ روپے اس کی جو پرورش کی گئی ہے وہ پیور اورگینک فیڈ پہ ہے اس پہ کوئی ہارمونز کوئی وائٹامینز ایکسٹرنل نہیں دیے گئے تبدیلی نے جانوروں کی فطرت بھی بدل دی دانت بھی خود دیکھاتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس کا خریدار کون خوش نصیب ہوتا ہے کیمرمن مرغوب حسین کے ساتھ سلمان احمد ساما کراچی ویلکم بیک آرمی چیف نے آئی ایس پی آر کے انٹرنشپ پروگرام میں شامل نوجوانوں سے خطاب کیا ان کا کیا کہنا تھا بتا رہے ہیں اسلام آباس سے فخر الرحمن دنیا میں جنگ کی نویت اور کردار بدل چکا ہائیبریٹ جنگ میں نوجوان دشمن کا حدف ہیں سپا سالار نے کر دیا خبردار کہا دہشتگردی کو جڑ سے ختم کریں گے آرمی چیف کا آئی ایس پی آر ڈائریکٹریٹ کا دورہ نوجوان انٹرنیز سے ملاقات بھی کی کہا پاکستان کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے یہی باصلاحیت نوجوان دشمن کے عزائم خاک میں ملائیں گے اور ملک کو امن و ترقی کے نئے دور میں لے کر جائیں گے جنرل کمر جاوید باجوا نے فاتا کے کے پی میں اندبان کو امن و استحقام اور ترقی کا باعث قرار دیا تعلیم ہماری قومی ترجیح ہے یہ بھی بتا دیا کہا پاک فوج ریاست خاص طور پر بلوچستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے پرعظم ہے بلوچستان میں نرس کیمپس کا قیام اور خوشحال بلوچستان اس کا ثبوت ہیں خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلیٰ کے لیے ایک اور نام سامنے آیا سعاد بنویس کی رپورٹ میں مزید چالیے خیبر پختونخواہ کی کرسی کسے ملے گی سابق سپیکر صوبائی سملی اسد کیسر کا نام بھی زیر گردش دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ پرویس خٹک نے آتف خان کو وزیر اعلیٰ بنانے کی مخالفت کر دی ہے اور اپنی کوششوں کو قرار دیا ہے میڈیا کی کارستانی پارٹی ذرائع کے مطابق اسد کیسر کا نام دونوں فریقین کے لیے قابل قبول ہے تہم آتف خان کا ہامی گروپ ان کو بھی وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے کوشاہ ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر قرار فال اسد کیسر کے نام کا نکلا تو آتف خان اسپیکر ہوں گے ساد بن عویس سما پشاور اور جشنہ ازادی کے لیے بچے پر جوش ہیں اب اسے تیاریاں شروع کر دی ہیں لاہور سے زرمینہ خان کے ریپورٹ سبس ہلالی پرچم گھروں کو سجانے کے لیے جھنڈیاں اور دیگر عرائشی سامان خریداری تو ہو گئی اب باری ہے سجاوٹ کرنے کی لوگوں کا کہنا ہے کہ ازادی کے جشن کی رونت بچوں سے ہی ہے اور یہی اس قوم کا مستقبل ہے بھیر ساری محنت اور کم خرچے سے بچے ازادی کا جشن خوب دھوب دھاب سے منا رہے ہیں کیمریمین علی مشتبہ کے ساتھ زرمینہ خان سامان لاہور آزاد کشمیر کے دلکش مقام پیر چناسی کی سیر کیجئے امیر الدین مغل کی ریپورٹ میں دھن میں لپٹا قدرت کا شہکار آزاد کشمیر کا سیاحتی مقام پیر چناسی تھنڈے تھار موسم کو بچے بڑے سب خوب انجوائی کر رہے ہیں یہاں کا ویدر بہت اچھا لگے یہاں پہ تھنڈ ہے تو میر پور میں بہت گرمی ہے مزفر آباد سے صرف ڈیڑھ گھنٹے کی دوری پر خوبصورت نظاروں کی سیر کے لیے پل کھاتی سڑکوں پر سفر بھی آسان نہیں پیر چناسی واحد سیاحتی مقام ہے جہاں سے نیلم اور جہلم کی خوبصورت وادیوں دریاؤں اور مزفر آباد شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے امیر الدین مغل سما پیر چناسی آزاد کشمیر پی سی بی نے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا اور کھلاڑیوں کے وارے نیارے ہو گئے کھلاڑیوں پر مہربان ہو گیا سینٹرل کانٹریکٹ کے مابضوں میں پچیس سے تیس فیصد اضافہ کر دیا میچ فیس بیس فیصد بڑھا دی نئے کانٹریکٹ میں تین تیس کھلاڑی شامل ایک ایڈگری میں آٹھ لاکھ بی میں پانچ لاکھ سی میں ساڑھے تین لاکھ دی میں دو لاکھ اور ایک ایڈگری میں کھلاڑیوں کو مہانہ ایک لاکھ روپے تنخواہ ملے گی ایک ایڈگری میں کپتان سرفراز احمد شویب ملک عزر علی یاسر شاہ بابر آزم اور محمد آمیر شامل ہیں صبح صویرے سما کے ساتھ کا انداز بدلا سنم بلوچ نے موننگ شو کا آغاز وسیم اکرم کے ساتھ کیا صبح صویرے سما کے ساتھ میں میزبان سنم بلوچ کے مہمان بنے وسیم اکرم نئی حکومت پر دل کی بات کہی وسیم اکرم نے کہہ دیا چیئرمن پی سی بی بننا آسان نہیں اس عمر میں سب کو خوش نہیں رکھ سکتا چٹ پڑے سوالات پر وسیم اکرم خوب لطف اندوز ہوئے لائف فون کالز اور مختلف سیگمنٹز نے پروگرام کو چار چان لگا دیئے لومبوک جزیرے میں تباہی مچا دی مگر نمازی فرض سے غافل نہ ہوئے انڈونیشیا میں خوفنات زلزلہ لومبوک جزیرے پر تباہی مگر نمازی اپنے فرض سے غافل نہ ہوئے امام مسجد زلزلہ تھمنے تک نماز پڑھاتے رہے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو لاکھوں سارفین نے لائک اور شیئر کیا گزشتہ شام آنے والے زلزلے کے شدت ریکٹر سکیل پر سات ریکارڈ کی گئی درجانوں ہلاک ہوئے سیکنوں زخمی ہیں لومبوک میں بزلی موت تل ہے اور لوگ خوف سے کھلے آسمان تلے کیمپوں میں مقیم ہیں یومن رائٹس کاکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیانیڈا کو مہنگا پڑ گیا سعودی عرب نے اپنا سفیر واپس بلا لیا کنیڈین سفیر کو چوبیس کھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا سعودی وزارت خارجہ کے مطابق سعودی عرب میں کینیڈا کے اساس منجمت جبکہ تمام تجارتی اور سرمایہ کاری معاہدیں معتل کر دیئے گئے سعودی حکام نے اپنی ٹویٹ میں کہا اندرونی معاملات میں مداخلت یا احکامات قبول نہیں کیے جا سکتے کینیڈا نے انسانی حقوق کے کارکنوں کی قید ختم کر کے رہائی کا مطالبہ کیا تھا الوقت اتنا ایک بریک کے بعد موسیقی